اس سے پہلے اس وقت آ رہی ہے ایک بڑی خبر گریہ منتری راجنا سنگھ نے اوری حملے پر ایک ہائی لیول میٹنگ بلائی ہے اس میٹنگ میں رکشہ منتری منوہر پرکر وش شامل ہوں گے منوہر پرکر کے علاوہ سی آر پی ایف کے ڈی جی گریہ منترالے کے برشت حدکاری اس میٹنگ میں موجود رہیں گے میٹنگ صبح تس بجی ہوگی اور اس کے بعد رکشہ منتری منوہر پرکر وش شامل کو حملے پر پوری جانکاری دیں گے قبل جیت سندو ہماری سب واداتہ اور جانکاری کے ساتھ موجود ہیں قبل یہ جو بیٹھک بلائی گئی ہے اس بیٹھک میں کیا کیا پوری حملے کے بدنظر چرچہ ہوگی دیکھیں سید یہ بہت امپورٹن میٹنگ ہے اور یہاں پہ نوٹ بلوک میں یہ میٹنگ کی جائے گی اور خاص طور پر بات یہ ہے کہ میٹنگ تقریباً ہر روز ہوتی ہے دس وجہ کی تقریب ہوتی ہے لیکن یہ اوڈی کے حملے کے بدنظر ہو رہی ہے سیدائن اٹاک ہوا ہے ایک بہت بڑا سیٹ بیک مانا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے جس طرح سے دیفنس منسٹری کے افیشلز کو لائے جائے گا ہم نے بتایا کہ منوہر پرکر بھی اس میٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں اور بعد میں وہ پی ایم او کو بھی ایک بریشنگ دیں گے لیکن ضروری ہے کہ جو پیرا ملٹری ہے خاص طور پر سی آر پی ایف بی ایس ایف وہاں پہ تینات ہے ان کا ایک ٹانڈم میں یعنی ایک وارڈنیشن لیول ہو آرمی کے ساتھ سینا کے ساتھ اور خاص طور پر کیونکہ ایل سی پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ سینا تینات ہے آئی بی پہ بی ایس ایف تینات ہے اور ایک ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے کہ کیا سٹراتیجی رہے گی اور ظاہر سی بات ہے جس طرح سے سینا نے کہا ہے کہ سرجیکل سٹرائک جس طرح سے میان ماروے کیا تھا کیا اس طرح کا سرجیکل سٹرائک پوسیبل ہے تو اس ساری گھٹناوں کو لے کر اور خاص طور پر جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دو مہینے سے ہڑکار اور کرکیو کا ایک محال چل رہا ہے پاکستان اسی بیچ میں ایک پاکستان سپونسر ٹیرریزم محمد لاشکرے ٹائبہ کو لے کر کر رہا ہے اس سب کو لے کے ایک میٹنگ ہوگی اور اسی میں سے سٹرائٹیجی نکالی جائے گی کہ کیا آگے کا پورا مارک درشن ہونا چاہیے آسینہ کے لئے اور خاص طور پر پیرا ملٹری کے لئے بہت دنیواد کمل کمل جیت سندو اماری زم بہت داتا دے رہی تھی جان کھائی رہی اور آئیے اب دیکھتے ہیں موسیقی